آج خود میچ میں دیکھا کہ ورات کولی باقاعدہ جو کراؤٹ تھا اس کو منع کر رہے تھے کہ اغوانستان کے جو بولرز ہیں ان کو ٹرول نہ کرو نوین کو نوین کو اس لیے کہ نوین نے بہت ایٹیٹیوٹ کولی کے خلاف خراب کیا تھا دیکھیں نوین اور کولی کا کولی دیکھیں احضر شخصیت بھی ورات کولی بہت اچھا انسان ہے آپ ہمیشہ دیکھیں جب میچ ہوتا ہے پاکستان انڈیا کا ورات کولی آپ کو نظر آئیں گے پاکستانی کرکیٹرز کے ساتھ نہ روید شرمہ نظر آئیں گے نہ کوئی اور پلیئر نظر آئے گا ورات کولی سب سے گلے بھی مل رہے ہیں ہاتھ بھی ملا رہے ہیں ان کا جیسچر پاکستان انڈیا میچ کی ٹینشن کو بہت اتک ایز کرتا ہے اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کا کیلیبر کیا ہے وہ کتنی بڑی شخصیت کے مالک ہیں جس طرح سے وہ آتے ہیں باقی ان کا کوئی پلیئر نہیں آتا لیکن نسیم بھائی یہ اگر مثال کے طور پر یہی میچ پاکستان انڈیا کا اور رہا تھا اور انڈیا کا کراؤڈ جو ہے وہ پاکستان کے کسی بولر کو ٹرول کر رہا تھا تب تو نہیں ہوتا ایسا کہ بھائی وہ بنا کر رہا ہوتے یہ اگوانستان اور انڈیا کا کیوں پھر اتنا بھائی چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ٹرول نہیں کرو نہیں نہیں یہ اس میں ویرات کولی کا ویرات کولی شاید میں جی طرح ویرات کولی کو دیکھا ان سے کئی انٹریکشن بھی رہے ان کے ورلڈ کپ میں اور کئی ایونٹس میں میرے خیال ہے ویرات کولی اگر پاکستان کا میچ ہو رہا ہوتا تو وہ کراؤڈ کو ایسے ہی کرتے ہیں آپ دیکھیں نا انڈیا کا کراؤڈ دیکھیں تو صحیح کیا سپورٹ ملی ہے ہمیں آپ حیدراباد دککن میں کراؤڈ نے کیا اوٹسٹرنڈنگ سپورٹ کیا نوین کو کیوں ٹارگیٹ کیا دیکھیں نوین کو صرف نوین کے بارے میں بولا تھا نوین جب بانڈری پہ فلڈنگ کے لیے جا رہے تھے تو نوین کے خلاف کولی کولی کہہ کے چھیڑا جا رہا تھا کیونکہ ان کا ای پیل میں ایک چھوٹا سا معاملہ خراب ہوا تھا اس کے بعد نوین نے ایک چیز بنا لی تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر کے اوپر کولی کو ٹرول کر رہے تھے اور کولی اس کا کوئی بہت زیادہ ریپلائی نہیں دیتے تھے اب ہم تو دیکھ ہی رہی ہے